پتہ نہیں کس کی یہ جوسوں کے گننے والی مشین کافی ٹائم سے تھی ہمارے کار میں کھڑی اور ہم نے سوچا کیونس کا تاتہ تھہیا کا دیا جائے جب ہماری نظر اس کے اوپر پڑی سب سے پہلے گانوں کو توی تائی کہ ہم نے ساتھ میں رکھ لیا تھا دنیا نمبور تھوڑی سی برف اور کسی نئی نوے لیوٹی کی طرح اس نے گنگر ٹوڑا ہوا تھا میں نے شان بھی سے کہا بڑھ کے پہلے لیل مو دکھائی کا شرف اب شان بھی چھوڑی لے کے کرنے لگے اپنے بے برکتے ہاتھوں سے ہمارے نوے بزنوس کا افتتہ اور شان بھی سے میں نے کہا ذرا جلدی کرنے سے پہلے کہ یہی ڈانگ ہماری منجی میں پھیر دیں راجہ جی اور فمولوی مطا اب اس جنرنیٹر کے بچے کو فیڈر میں پیٹرول پر لانے لگے جو ہم نے راجہ جی کے مٹسیکل سے کیا تھا چوری اور اگر مشین کے مالکان تک بھئی یعنی چانس یہ ویڈیو پہنچ گئے تو اپنی کرتوتوں کو لے کر وہ یہ ریلی بیری سوری پھر یہ جنرنیٹری سے اب سٹارٹ نہیں ہو رہی تھی لیکن اس کو پتہ نہیں تھا کہ یہ کنٹیٹھوں کے تاہہ چڑی سن بھی دندنیا نکال کے اس کو ریسے دینے لگے اور میں سوچ رہا تھا کہ یہ ایڈی ویڈی پرات کیوں ہے یہاں پہ پڑی مشین چل پڑی تھی اس لئے ہم نے فٹا فٹی ایک گنہ بیچ میں ٹھوسا اور صحیح کوئی ایک نمبر خاندانی مشین تھی جس نے گنے بچارے کو انچوڑ کے کر دیا تھا اس کا جلوسا ساتھ میں لیمو اور پدینے کو بھی ہم نے مدھ مدھ دیا تھا کیونکہ پروفیشنل آنا چاہی یہ تھوڑا ٹیسٹ اور میں سوچ رہا تھا دنیا کتنی جدید ہوگی ایک سیڈ سے گانہ ڈالو دوسری سیڈ سے نکلاتا ہے سارا ویش انگرنے کے چلکوں سے آخری کترے تھا کی وصولی کرنے کے بعد کر دیا تھا مشین کو بند اور اتنا تھا ہم لوگوں نے کام نہیں کیا تھا جتنا نیچے مچایا ہوا تھا گند موٹی موٹی صفائی کر کے اس کی جرنیٹری کو واپس ٹھپا اور میں ریجے جی سے کہا سیڈی سیڈی فوار مار دوں گا سامنے سے اٹھ جو بالوں والے کا ٹپا جتنا ہو سکتا تھا اتنا نواتوا آگے اس مشین کو کر دیا تھا ہم نے بلکل صاف اب اس کے آگے مجھے اگر لین سمجھ نہیں آ رہی تھی اس لئے لیٹس پوز این گھین فیک آ اب صفائشوائی کر کے واپس سے پھر سے اس کو اوپر چڑھا دیا تھا اس کا چھاڑ اور یہ پن پیک ہو کے لگ رہا تھا جیسے فرون کی ممی بیٹھ کے لئے ہمیں تار پیارانے کے بعد ایک دفعہ پھر سے پھنکے گلاس اپنے اپنے سارے پریں گے اور اپنے کام دے کے میں نے اندازہ لگا لیا سب کچھ خود کر سکتے ہیں کم سے کم بوکھے تو نہیں مریں گے اب ریجے جی کا بکول تو جوس بن گیا تھا بڑا تگڑا اور شان بھی بھی میری خیال سے سوچے تھے پھر آخر کیوں یہ اپنے متھے کو لگا رہے ہیں رگڑا